بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں بیورز آپ امید ہے کہ سب اپنے گھروں میں خیر خریت سے ہوں گے اللہ کرے ایسا ہی ہو آج میں توری بنا رہی ہوں توری کا سالن توری جو ہے یہ تازہ گارڈن سٹور کے لائے ہیں تو اس کو پہلے یہ ہے کہ چھیل لیں گے توری کو چھیل کے تو پھر اس کو دھولوں گی میں دھول کے تو کٹ لیں گے کاٹنے کے بعد نہیں دھونا چاہیے کیونکہ پھر اس میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے پہلے دھونا ہے چھیل کے دھونا ہے اور پھر اس کو کاٹنا ہے تو میں نے یہ ایسے ہی کیا ہے تو اب اس کے لئے میں نے لیا ہے توری اپنی ضرورت کے مطابق یہ تھی چاہیے ہوئے انسان کو اتنی اور میں نے یہ ایک بڑی توری تھی اس کو تقریباً ایک کلو کے برابر تھی پیاز لیے دو درمیانی سائز کے اور یہ ٹوماٹر بھی دو تھے درمیانی سائز کے لیسن ادر کی پیسٹ ہے اور اس کے علاوہ نمک ہے ایک ٹی سپون حلدی ہے ایک آدھی ٹی سپون اور سرخ مرچ ہے ایک ٹی سپون دنیا پاورڈر ہے ایک ٹیبل سپون اور زیرہ پاورڈر ہے ایک ٹی سپون یہ مسالے جو ہیں آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنے بھی کسی کو پسند ہوں تو اب میں ہم شروع کرتے ہیں اویل ڈالا ہے اویل بھی اپنے اندازے کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے چھے ٹیبل سپون ڈال لے ہیں اور اس میں جو ہے پیاز رال دیا ہے پیاز کو ہم براؤن کریں گے بہت ڈارک براؤن ہی کرنا گولڈن براؤن کریں گے پیاز ہمارا ہو گیا ہے جب تک ہو رہا ہے اس وقت تک میں یہ جو مسالے ہیں ان سارے مسالوں کی میں ایک پیسٹ تیار کر لوں گی پانی ڈال کے تو اچھی طرح ان کو مکس کر کے میں اکثر پیسٹ بنا کے ڈالتی ہوں اتاکہ مسالے ہمارے جو ہیں جب ہم ڈالنے تو جلے نہ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ جو ہم پھر مسالہ تیار کرتے ہیں وہ بڑا اچھا بنتا ہے پیاز ہمارا براؤن ہو رہا ہے گولڈن براؤن کرنے پیاز ہمارا جو ہے براؤن ہو گیا ہے تو اب اس میں لیس ندر کی پیسٹ ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون میں نے لیسن اور ادھرک کی پیسٹ ڈالی ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ لیسن کا کچھا پان جو ہے وہ دور ہو جائے اور اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے دیکھیں لیسن اور ادھرک کو میں نے تقریبا دو منٹ میں نے بھوننا ہے تو اب میں اس میں جو پیسٹ تیار کی تھی وہ ڈال دی ہے اس کو بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ جو مسالے ہیں ان کا کچھا پان جو ہے دور ہو جائے اور اس کا یہ ہے کہ جب مسالہ جو ہے نیچے لگنے لگے تو پانی کا چھینٹہ دے کے تو اس کو بھوننا چاہیے اور اس وقت تک بھوننا ہے کہ جو اوئل ہے وہ بالکل سپرٹ ہو جائے دیکھیں مسالہ جو ہے ہمارا بڑا زبردست تیار ہو گیا ہے دیکھیں بہت ہی زبردست مسالہ تیار ہوا ہے اور اوئل جو ہے وہ بھی ہمارا سپرٹ ہو رہا ہے اچھی طریقے بھوننا ہے دیکھیں مسالہ ہمارا بالکل بہت اچھا تیار ہو گیا ہے کلر بھی بہت ہی زبردست آیا ہے تو اب میں اس میں ٹمارٹو پیسٹ ڈال رہی ہوں دو ٹمارٹو کی میں نے پیسٹ تیار کر لی تھی اور ٹمارٹو پیسٹ کو بھی بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پانے وہ دور ہو جائے مسالہ کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا اچھا اس کو بھونیں گے جتنا زیادہ بھونیں گے اس کا ذائقہ بھی اتنا ہی اچھا آئے گا اب میں نے دو ٹیبل سپون دہی لیا ہے یوگرٹ تو اس کو میں نے پھینٹ لیا پھینٹ کے تو میں نے وہ ڈالا ہے تو اس کو بھی اچھی طرح ہم بھونیں گے دہی جو ہے دہی کا بھی کچھا بندور ہونا چاہیے مسالہ بہت زبردست تیار ہو گیا ہے تو اب میں اس میں جو توری ہے وہ ڈالی ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو اس کو میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی اس کو جو ہے ہلکی آج کر کے تو دم لگا دوں گی اور اس کو دیکھتے رہیں گے کہ کہیں نیچے نہ لگ جائے کیونکہ توری جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑتی ہے تو میں اکثر اس کو دم پہ بناتی ہوں تازہ ہے تو یہ جلدی گل جاتی ہے کئی دفعہ نہیں گلتی اگر دیکھیں توری نے پانی چھوڑا ہے تو اس کو میں اسی میں ہی پکاؤں گی زبردست یہ ہماری توری جو ہے گل گئی ہے اسی پانی میں جو توری نے چھوڑا تھا میں نے ایکسرا کوئی پانی نہیں ڈالا اسے یہ ہوتا ہے کہ ذائقے میں بھی یہ بہت زبردست ہو جاتا ہے دم پہ بنانے سے تو توری ہماری تیار ہو گئی ہے سال انتیار ہو گیا ہے تو اب اس میں آخر میں دنیاں ڈال کے سبز مرچ ڈال کے تو میں چولہ بند کر کے اس کو پانچ منٹ کا دم دوں گی اگر آپ لوگ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں جزاک اللہ السلام علیکم